اسلام علیکم میری یوڈیو فاملی کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے مزیدار سا یمی سا آپ کو نظر آ رہا ہے پیزا جو کہ میں نے کہیں باہر سے نہیں مانگایا خود گھر پہ بنایا ہے اور آج آپ کو بنانا سکھاؤں گے تو لیٹس کب سے پہلے ہم ایسٹ کو پانی کے اندر وام پانی کے اندر بھگو دیتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ایسٹ کو ہم نے پانی کے اندر ڈپ ضرور کرنا ہے ایسٹ کو سائسے پروپر نہیں بناتے تو ہمارے پیزے کی ڈو ہارڈ ہو جاتی ہے یا پھولتی نہیں ہے میں نے ہاف مک پانی کے اندر وان اینڈا ہاف ٹیبل سپون ایسٹ تالی ہے ہلکا گرم پانی ہے زیادہ گرم نہیں لینا ایسٹ سائسے پھولے گی نہیں اور تیار نہیں ہوگی سو اس کو اچھے سے کر دینا ہے میکس اور اس کو رکھ دینا ہے ایک سائٹ پر اب ہمیں چاہیے چار کپ میدا ٹھیک ہے جس کو میں نے چھان کے ایک بول میں ڈال لیا ہے چھاننا ضروری ہوتا ہے تاکہ کوئی لم ہو تو وہ نکل جائے میرے پاس میجورنگ کپس ہیں جس کے ساتھ میں نے لے لیا آپ جو بھی میجور کر رہے ہیں آپ نے اس کے حساب سے چھان کپ لےنا ہے میکس اور اس کے بعد میں ایسٹ ڈال کے اس کو آہستہ آہستہ میکس کروں گی ایسٹ ایک دم سے نہیں ڈالنی ہے گراجویلی ڈالنی ہے اور جس طرح ہم آٹا گونتے ہیں ہلکے ہاتھوں سے ہمیں اس طرح آٹے کو میدے کو گون ہے وہ ہونے کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھے سے ہم اس کو گون لیں گے کیونکہ ایسٹ انف نہیں ہے جس سے ہمارا پورا بیٹر ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے 2 ڈیبل سپون آف آئل ڈال لیں آئل آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہو میں نے آلیف آئل یوز کی ہے آپ کی چوائز ہے آپ ویجیٹیبل آئل بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہماری ڈو ہو گئی ہے ریڈی اب ہم نے اپنے سلاپ کے اوپر تھوڑا سا میدہ سپرنکل کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر جس طرح ہم آٹے کو بیلتے ہیں ہم نے مسل مسل کے بلکل ایکیوریٹ بناتے ہیں ہم نے اس طرح سے بنانا ہے جب میدہ نیچے ہوگا تو ہمارا یہ بیس ہمارے سلاپ پہ چپکے گی نہیں سو ہماری اچھی سی بلکل سموتھ ڈو ریڈی ہو جائے گی جتنا آپ اس کو اس طرح ہاں سوفلی سپانچ آؤٹ کریں گے اتنی زیادہ اچھی آپ کی ڈو بنے گی اب میں نے اپنی کمپلیٹ ڈو کو تین حصوں میں کنورٹ کر لیا ہے جس سے میرے تین چھوٹے چھوٹے میڈیم سائز کے پیزاز ریڈی ہو جائیں گے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں پیزا کو روٹی کی طرح بیلنا ہے ٹرے کے اندر میں نے فوائل پیپر لگا کے بٹر لگا کر اور اس طرح میں نے وہ روٹیاں جو میں نے بنائی تھی میڈے کی وہ رکھتی ہیں اور تاکہ وہ اندر سے بیک ہو جائے اس لیے میں نے اس پہ فوک کی مدد سے میں اس طرح اس پہ نشان آؤٹ کر رہی ہوں تاکہ وہ ہو جائے چکن ریڈی کر لیتے ہیں چھوٹا چکن ہے اس پہ میں نے تکا مسالہ لگایا ہے آپ ابھی کیوں لگا سکتے ہیں آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں چکن کو بنا کر اس کے اندر میں نے تھوڑا سا انین ڈالا ہے اس ہونٹ یو چھوائیز آپ انین زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں سوئٹ کونز ڈالے ہیں شیملا مرس ڈالی ہے اس کو میں اچھے سے کر لوں گی چکن میں سوٹے تاکہ ہمارا سارا جو مکسچر ہے وہ اچھی طرح سے مکس اٹ ہو جائے اچھی طرح سے ساوتے ہو جائے تھوڑا سا ٹیسٹ دینے کے لیے میں اس کے اندر کے ایندر کے چانگز کیوں کر رہی ہوں اٹھ ہنڈڈ پرسن آپچنل اب جو ٹرے میں میں نے اپنی لیئر لگائی تھی پیزا کی ڈو کی اس پہ میں پیزا سوس لگا رہی ہوں اگر آپ ایک ہی بنانا چاہیں تو آپ اس پورے مٹیریل سے ایک ہی پوری لیئر کے اندر بگ پیزا بھی بنا سکتے ہیں چیزی اگر آپ کو زیادہ چاہیے میں نے پہلے پیزا کی لیئر پیزا سوس کی لیئر لگانے کے بعد تھوڑی سی چیز لگائی ہے اگر آپ چیز نہ چاہ رہے ہوں تو آپ اس چیز والے پوائنٹ کو سکپ کر سکتے ہیں اس چیز والے پوائنٹ کو آپ سکپ کر سکتے ہیں پھر میں نے اس کے اوپر لگایا اپنا چکن کا مکسر جو کہ ہم نے ریڈی کیا تھا اور اس کے اوپر اگر میں لگاؤں گی چیز تاکہ زیادہ پیزا جتنا زیادہ چیزی ہوتا ہے اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے چیز آپسنل ہے آپ کو جتنی پسند ہو آپ اتنی لگا سکتے ہیں کامیہ زیادہ اکورڈنگ آپ اپنے ٹیسٹ کے کر سکتے ہیں چیز ہماری لگ چکی ہے اب ہم نے اس کے اوپر ریڈ چیلی فلیکس کو سپرنکل کرنا ہے اور اس کو اب ہم نے رگدانا ہے بیک ہونے کے لیے 50 to 60 منٹ لگتے ہیں میکسیمم اس کو بیک ہونے کے لیے آپ نے اپنا چیک کرنا ہے کہ آپ کا اوون کتنا اچھا اور زیادہ سپیڈلی اس کو کوک کرتا ہے سو ہیر یو گو ہمارا مزیدار سا ہوم میٹ پیزا بلکل مارکت جیسا ریڈی ہے آئی ہوپ یو لائک دے ویڈیو لائک کر دیں شیئر کر دیں کومنٹ کر دیں نیکس ویڈیو تک کے لیے ٹیک کیے